جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنے رابطے کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط کر سکتا ہے کہ ارشاد ہوا ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا برکت لائے گا عظمتیں تجھے عطا کرے گا لیکن شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا اسی طرح خدا قرآن میں ارشاد کرتا ہے خدا اگر عمل بھی کسی کا قبول کرتا ہے تو متقی کا عمل قبول کرتا ہے یعنی دل میں اگر خوف خدا نہ ہو اور اس طرح اگر نماز پڑھو تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی دل میں اگر خوف خدا نہ ہو مجلس سننے آو مجلس قبول نہیں ہوگی خوف خدا کہاں سے ظاہر ہوتا ہے جب تُو احکامِ الٰہی پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی جوان اگر حکمِ خدا پر عمل نہ کرے آنکھوں کو گناہوں میں ڈالے زباں سے گالیاں دے یہ خاتون اگر ہجاب نہ کرے بے پردگی کو انجام دے یہ ظاہر ہوتا ہے اس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے یہ اللہ کے قوانین سے نہیں ڈرتی یہ جوان اللہ کے قوانین کا خیال نہیں کرتا اسے پرواں نہیں ہے کہ مال میرے گھر میں حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے پس اس کی فکر یہ ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے حلال سے بھرے تب بھی کہتا ہے ٹھیک ہے حرام سے بھرے تب بھی کہتا ہے ٹھیک ہے کہ جب عید کی نماز آتی ہے کہ آپ کے حکمران نمازِ عید نہیں پڑھتے کہ جب یہ راتِ رمضان کی آتی ہیں کہ آپ کے حکمران نمازوں میں نظر نہیں آتے اب آپ کا کیا خیال ہے خدا ان کی نمازوں کو قبول کرے گا اللہ نے شرط لگا دی نہیں خوارج سے دیندار تو کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ مولا فرماتے جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے جو حفاظِ قرآن تھے لیکن اللہ نے ان کا ایک بھی عمل قبول نہیں کیا کیونکہ ان کے وجود میں تقویٰ الہی نہیں تھی تو رب کی دربار میں معیار نماز پڑھنا نہیں ہے ویسی نماز پڑھو جیسی حسین نے کربلا میں پڑھی تھی جس نماز میں خدا کا خوف ہو جو نماز اس لیے پڑھی جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تب ہی میں ادا کر رہا ہوں دنیا چاہے تجھ پہ ہسے یا نہ ہسے لیکن عوامی مزاج کیا ہے جب ہمیں کوئی کچھ بتاتا ہے تو ہمیں برا کیوں لگتا ہے معصوم فرماتے ہیں یہ بے وقوف کی نشانی ہے کہ بے وقوف اپنے عیبوں کو سننا نہیں چاہتا آسان آپ کو مثال دوں فرمائے المؤمن مرعت المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے مومنہ مومنہ کا آئینہ مومن مومن کا آئینہ اب گھروں میں جھگڑے فساد کب ختم ہوں گے جب ہم خود کو ایک دوسرے کا آئینہ سمجھیں گے شوہر بیوی کو اپنا آئینہ سمجھیں بیوی شوہر کو اپنا آئینہ سمجھیں جب آئینہ سمجھو گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے بیٹا باپ کو آئینہ بنائے باپ بیٹے کو آئینہ بنائے بھائی بھائی کو آئینہ بنائے کیونکہ مجھے میرے عیب کا پتا نہیں لگتا میں خود کو صحیح سمجھتا ہوں تجھے تیرے عیب کا کب بتا لگے گا جب کسی مومن بھائی سے پوچھے گا اے مومن بھائی دس سال سے میں تیرے ساتھ دوست ہوں میں اتنے سال سے تیرے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اتنے سال سے ہم دونوں کا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا ہے اب یہ بتا میری کوئی ایسی عادت ہے جو تجھے بری لگتی ہے میری کوئی ایسی صفت ہے جس سے تیری دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ تُو میرا آئینہ ہے میں بھی تجھے بتاؤں گا میری کون سی عادت تمہاری کون سی عادت مجھے بری لگتی ہے تو آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جب آئینے میں دیکھے اسے اپنے چہلے پہ کالک نظر آئے اور وہ آئینہ توڑ دے کہ آئینے تو مجھے کیوں دکھا رہا ہے بلکہ آپ اس آئینے کو اور صاف کرتے ہو تاکہ میرا چہرہ اس پہ نظر آئے میں لوگوں میں جا رہا ہوں میں عوام میں جا رہا ہوں کہیں سے میرے بال خراب تو نہیں ہیں کہیں سے میری داڑی خراب تو نہیں ہے یہاں سے گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو بالوں کو کنگی کرتے ہو چہرے پہ کوئی کالک ہے اسے صاف کرتے ہو اور آئینے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو کہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے میرا عیب بتا دیا وہ بے وقوف انسان ہے جس کو آئینہ عیب بتائے اور آئینے کو تھوڑ دے کیونکہ میں جسم کے حسن کی پرواہ کرتا ہوں اگر تجھے تیری روح کی پرواہ ہے اپنے وجود کے لیے کسی مومن کو آئینہ بنا کیونکہ جسم کا حسن لوگ دیکھتے آئے ہیں اور روح کا حسن پروردگار عالم دیکھتا ہے